مووی کا نام ہے اٹکن چٹکن جو کافی گریب ہوتا ہے ہر جگہ چائے کی ٹپری پہ جا کے کام کرتا ہے پھر ایک میوزیکل بینڈ کے بعد جاتا ہے کہ اپنے پاس کام کیلئے رکھ لو میں سارے میوزیکلز جو ہوں گے باجے باجے ان کا خیال رکھوں گا وٹ وہاں جگہ نہیں ملتی کافی زیادہ سٹرگل کے بعد اسے ایک ایسے تین لوگ ملتے ہیں بچے پانچ سے چھ سال کے جو گریب ہوتے ہیں جن کی ٹانگیں توڑی ہوتی ہیں اور وہ بھی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یہ چار لوگ ساتھ میں ملکے ایک بینڈ بناتے ہیں اور پھر لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس مووی میں کریٹیوٹی کا اتنا اچھا استعمال کیا ہے کہ جو پتیلے ہیں ان سے بھی آپ بیک گراؤنڈ میوزیک بنا سکتے ہیں ان سے بھی آپ گانا گوا سکتے ہو اس میں بھی ایک الگ الگ ساؤنڈز ہوتی ہے ہمیں بتایا ہے کانچ کی بوتلوں میں بھی سے اچھی آواز آتی ہے یہ بھی اس چیز کو جس حساب سے کریٹ کیا ہے ہمارے سامنے مجھے لگتا ہے بہت ہی پیاری طریقے سے اس چیز کو کیا ہے ساتھی ساتھ میں میں یہ بتا دوں کہ اس مووی میں جو چائل لیبر کی جو سٹرگل ہیں وہ پردے پہ ہم لوگوں کے سامنے ایک مووی میں کافی اچھے سے دکھائی ہے تاکہ ہم اس چیز کو سمجھیں اب کہانی جب آگے جاتی ہے تو گڑو کا ایک سپنا ہوتا ہے میں وہ سپنا آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے تانسین ودیالے سے پڑھائی کرنی ہوتی ہے وہ بھی میوزک کی ایک بار ایسی ان کا گانہ سن کر وہاں کا جو ڈیسوزا جو پرنسپل ہوتا ہے ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم چاروں میں ایک الگ ہی شکتی ہے میوزک کی تو میوزک کے لیے ہم تمہیں ایک چانس دیں گے کہ تم ایک نیشنل لیول کا ایک گیت سمہ رو ہو رہا ہے تو تم اس میں گاؤ اس میں اپنا جو ہنر ہے وہ دکھاؤ اور ساتھی ساتھ میں تمہیں اس کے لیے ایک یون ہزار روپے ملیں گے اب یہ کہانی کیسے ایک فیملی ڈراما میں تبدیل ہو جائے گی یہ آپ کو پتا چلے گا میرے پیارے دوستوں یہ کہانی جتنی بڑی ایک بچے سے ریلیٹڈ ہے اس سے کہی زیادہ ایک فیملی ایک ممی پاپا کا رول ایک بچے کی لائف میں کیا ہوتا ہے اور بچے کا رول ایک ممی پاپا کی لائف میں کیا ہوتا ہے یہ اس مووی میں کافی اچھے سے بتایا ہے اس مووی میں سپیشل تھانکس کیا گیا ہے ہمیتاب بچن کو کیونکہ انہوں نے فری میں ایک گانا بھی تھوڑا بہت گایا ہے فلم میں ایک دو گانے بھی میں نے سنے جو مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگے مووی کے حساب سے گانے بھی بہت زیادہ اچھے تھے مووی میں جو گھڑوگا رول جس نے پلے کیا ہے اس کو کام دیا ہے اے آر رحمان سر نے ویسے تو یہ جو بچہ ہے جب میں نے ہندی سنی اس مووی میں تو مجھے یہ چیز لگی کہ یہ کہنا نہیں ساؤتھ انڈیا کا ہے مجھے نام اس کا تو نہیں پتا بھر ہاں شاید آج جو بڑے بڑے ایکٹر زیادہ اچھی ایکٹنگ نہیں کر پاتے ان چار بچوں نے اٹکن چٹکن میں بہت زیادہ پیاری ایکٹنگ کری ہے میں بتا نہیں سکتا اور میں ساتھ میں مجھے ایک کریکٹر کافی زیادہ پیارا لگائے اس میں اس میں جو ساتھ میں جو چوری کرتا ہے بھیک مانگتے ہیں جو گانا گا گا تو اس میں ایک لڑکا تھا آپ جب مووی دیکھو گے تو آپ کو سمدھ جائے گا مجھے اس کا نام تو نہیں پتا بٹ اس لڑکے کی ایکٹنگ میں دیکھنا تھا پانچ سال کا ایک یونئر آرٹسٹ اس نے کتنی اچھی ایکٹنگ کری تھی کس حساب سے وہ ڈائلوگ بول رہا تھا مجھے لگتا ہے اگر یہ ویب سیریز کے بعد کہیں دیکھے یا انہیں موقع ملا تو میں کہہ سکتا ہوں یہ کافی اچھے سٹارز شاید فیوچر میں نکل کے آئیں سب نے ہی بہت ہی زیادہ اچھا گانا گا ہے اور بہت ہی اچھی انہوں نے سکرپٹ بہت پیاری لکھی ہے میں دو منٹ کے لیے مجھے رونا بھی آ گیا دو منٹ لیے مجھے لگا کہ ہاں یار میں بھی بچپن میں شاید کچھ ایسی حرکتیں کرتا تھا یا کچھ میں بھی ایسے بات کرتا تھا تو شاید اگر مجھے یہ سب یاد آیا تو آپ کو بھی کہیں نہ کہیں اپنا بچپن یہ مووی دیکھنے کے بعد ضرور یاد آئے گا تو یہ کافی اچھی ویکنڈ فلم ہے میرا کہنا یہی ہے کہ آج اگر یہ ٹیچرز ڈے ہے تو ٹیچرز ڈے سپیشل پہ آپ یہ مووی ضرور دیکھئے گا کافی اچھی مووی ہے انٹرسٹنگ ہے بٹ کہیں نہ کہیں مووی لیک بھی کرتی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو لگا ہی کھچ رہی ہے لمبی بٹ ایوری ٹھنگ is justified یہ میں کہنا چاہتا ہوں مووی کی ہر چیز ٹرسٹ وردی ہے سٹرگل ایموشنز ڈراما فیٹ سب کچھ بہت ہی اچھا سر ڈسکرائب کیا ہے مووی میں آخر کے وقت جب اس مووی کا انتھ ہو رہا ہوتا ہے تب اس مووی میں سارے بچوں کو بڑا ہو کے دکھا دیا جاتا ہے اور ایک بک بنائی گئی ہوتی اٹکن چٹکن کے نام سے جو گڑڑوں کو بھیجی جاتی ہے اس کے ہی ایک دوست نے تو کہانی بہت اچھی ہے میں اپنی طرف سے اسے 3.5 آٹ او 5 سٹارز دوں گا آپ نے یہ مووی دیکھی تو مجھے ضرور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ مووی کیسی لگی اور نہیں دیکھی تو پلیز یار Z5 پہ آوے لیول ہے جا کے دیکھئے گا تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چنل کو اور ایسے ہی بنے رہی ہے میرے ساتھ میں آپ کو الگ الگ اپ ڈیٹس ساؤت کی اپ ڈیٹس نورت کی اپ ڈیٹس انڈسٹریز کی میں لاتا رہوں گا ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملوں گا اگلی ویڈیو میں